قَالَ أَن تُحِبَّ مَا أَحَبَّ اللَّهِ اے اہلِ اعتقاف اور اہلِ مجلس یہ بات بڑی توجہ سے سننے اور سمجھنے والی ہے اور جملہ سامعین اور ناظرین جہاں جہاں تک یہ میری بات جا رہی ہے یہ بات توجہ سے سمجھنے والی پوچھا گیا کہ محبت کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا محبت یہ ہے کہ بندہ ہر اس شئے سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے بندہ ہر اس شئے کو محبوب جانے جسے اللہ محبوب جانتا ہے اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس سے بندے سے محبت کرنا محبتِ الہی ہے اگر بندہ کسی عمل سے اللہ کسی عمل سے محبت کرتا ہے اور کسی عمل کو اچھا جانتا ہے اس عمل سے محبت کرنا محبتِ الہی ہے اگر بندہ کسی حال سے محبت کرتا ہے کسی حال میں رہنا اللہ کو اچھا لگتا ہے تو اس حال کو چاہنا محبتِ الٰہی ہے وَتَبْغَدَ مَا أَبْغَدَ اللَّهِ اور جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے اس سے بغض رکھنا تمہارا دل بھی اسے ناپسند کرے یہ محبت ہے وَتَفْعَلَ الْخَيْرَ كُلَّهُ اور جس جس شیع کو اللہ نے خیر قرار دیا ہے ساری زندگی فقط اسی خیر کو اپنائے رکھنا یہ محبت ہے وَتَفْعَدَ كُلَّمَا يَشْخَلُ عَنِ اللَّهِ اور ہر اس عمل کو چھوڑ دینا اور ہر اس راستے کو چھوڑ دینا اور ہر اس طور طریقے کو ترک کر دینا اور ہر اس شیع کو ٹھوکر مار دینا جو شیع تمہیں اللہ سے دور کر دینے والی ہے جو شیع تمہیں اللہ کی محبت سے دور کر دینے والی ہے جو اللہ کے قرب سے محروم کر دینے والی ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جانے والی ہے اس شیع کو اس لیے چھوڑ دینا کہ یہ عمل یہ مجلس یہ دوستی یہ تعلق یا یہ شیع مجھے اللہ سے دور کر دے گی بخص تو گویا محبت یہ ہے کہ بندہ زندگی کا ایک نیار بنا لے اپنے ہر عمل کا ہر فعل کا ہر چاہت کا ہر خواہش کا اپنے ہر طور طریقے کا اپنے شعار زندگی کا ایک نیار بنا لے وہ کرے جو اسے اللہ کے قریب کر دے اور وہ نہ کرے جو اسے اللہ سے دور کر دے گوی گوی دم تب جو اب جو بگو ڈیل ね ،